موضوع بات کرو تو لوگ کہتے ہو یا دراتے ہو میں کہتا ہوں بائیب ڈرتے ہی تو نہیں ہیں اگر ڈر رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا کہ اللہ سے ڈرنے والا فلم اے ڈرامے دیکھتا ہے اللہ سے ڈرنے والا گانے باجے سنتا ہے اللہ سے ڈرنے والا گیبت کرے گا اللہ سے ڈرنے والا چگلی کرے گا جس کے دن میں اللہ کا سچا خواب ہوگا وہ نمازِ قضاء کرے گا وہ فرض روزے بلا اجازت شرعی چھوڑ دے گا جس کے دل میں اللہ کا سچا خواب ہوگا وہ زکاة دینے میں ڈنڈی بارے گا حج فرض ہو جانے کے باوجود حج سے دور رہے گا جس کے دل میں سچا خدا کا خواب آ جائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کیا وہ ماں باپ کو گالیاں دے گا ماں باپ کو مارے گا ماں باپ کو پیٹے گا بیوی پر ظلم کرے گا بیوی کو تھپر مارے گا موہ پر تھپڑے مارے گا اپنے بچوں کو ظلمن مارے گا کیا وہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کی حق تلفی کرے گا کیا وہ بلا اجازت شرعی رشتے تو رہے گا قطع رحمی کرے گا جس کے دل میں صحیح معنوں میں خوف خدا ہوگا کیا وہ مصطفی کریم کی سنت ایک مٹھری داڑی سے دور رہے گا اس کو نہیں پتا کہ ایک مٹھری داڑی واجب ہے منڈانا حرام ایک مٹھری سے گٹانا حرام جس کے دل میں صحیح خوف خدا ہوگا کیا وہ موسیقیوں گانے باجے کی میفیلوں میں جائے گا کیا وہ دوستوں لڑکیوں کے ساتھ ناچے گا کیا ایسی عورت بے پردگی کرے گی کیا ایسی عورت فیلمے ڈرامے گانے باجے سنے گی کیا ایسی عورت بے بوئی فرینڈ رکھے گی ماں باپ کو دھوکے دے کر لڑکے لڑکیوں سے لڑکیاں لڑکوں سے ملنے جائیں گے بتائیے نا کہتے ہیں ڈراتے ہو ارے ڈرتے ہی تو نہیں ہیں اگر ہمارے یہاں ڈر ہوتا صحیح معنی میں خوف خدا ہوتا تو کہ چھٹے چھٹے بچے کچھروں کے دھیر پر ملتے کبھاری لڑکیاں مائے بندی بتائیے نا کہ صحیح معنی میں خوف خدا ہوتا تو کیا یہ خودکشیوں کے واقعات ہوتے کیا لڑکیوں کی گندی تصویریں وائرل کی جاتی بتائیے نا کہتے ہیں ڈراتے ہو ارے ڈر والے بنتے تو کیا ہمارا یہ حال ہوتا جس کو صحیح معنی میں خوف خدا ہوگا یا اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کو دیکھ کر بھی قرآن پرنے نہ آئے کپڑے پاک ہو جائے تو پاک کرنے نہ آئے خود بھی ناپاک ہو جائے گسر فرس ہو جائے تو خود اپنا ہی گسر کرنے نہ آئے کہتے ہیں ڈراتے ہو ارے ڈرتے ہی تو نہیں ہیں یہ ڈرنے کی تو بات ہے یہ ڈرنے کی تو بات ہے یہ زاہد اور عابد لوگ یہ نیک کہلانے والے لوگوں کی تو میں نے کوئی واقعات بیان کیا کہ لڑکی کو دیکھ کر دل چلا گیا آج بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں جی آج بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں پچھلے دنوں یہ واقعات ہوئے ہیں ایک غیر مسلم لڑکی سے ہمارے ایک مسلمان لڑکے کو محبت ہو گئی اور وہ اس کی محبت اس کی شادی کے چکر میں غیر مسلم ہوا مگر اللہ کا کرم کے دعوت اسلامی کے مبلک کا اس پر ہاتھ پڑ گیا اس کے بھائیوں نے رب دیکھی اس کو سمجھایا گیا بھائی تو کیا کر رہا ہے پھر الحمدلہ وہ مسلمان ہو گیا اور جس سے شادی کی تھی اس کو بھی مسلمان کر لیا اب بھی مجھے پتا ہے دوریا بھر میں یورپ میں یوکے میں کہاں کہاں میں جہاں میرا سپر ہوتا ہے کس طرح لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں میسیج آ جاتا ہے باپ کو بیٹی کا کہ میں کرسچن ہو چکی ہوں آج کے بعد مجھ سے رابطہ مت کیجئے گا لڑکا میسیج کر دیتا ہے فیس بک پہ ڈال دیتا ہے میں تھست ہو چکا ہوں بس مجھ سے رابطہ مت کیجئے گا اپنے دین چھوڑ دیتے ہیں یہ جو روایت ہم پڑتے ہیں نا صبح مومین ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومین ہوگا صبح کافر ہو جائے گا مومین پیدا ہوگا اور کفر پر مرے گا اور ایسے بھی ہوں گے جو کفر پر ہوں گے مگر مومین دنیا سے جائیں گے